موسیقی اس کا اصل وجہ یہ ہے کہ آج کل پاکستان میں اینڈیا اور افغانستان کے سپورٹ سے پیڈیم نامے منظور پشتین ایک بندہ جو ان کا ایجنڈ ہے پاکستان کو بدنام کرنے کے کوشش کر رہے ہیں اور پختونوں کے ایک نئی نعرے سے ان کو دھوکہ دے رہے ہیں جس طرح پہلے ہماری پختون قوم مختلف ناریوں پر دھوکہ کھا چکے ہیں اس پر ہماری قوم نکل آئی ہیں پاکارمی کے حق میں اور اسریلی میں موجود ہیں اس سے ہم بات کریں گے کہ اس طرح جو پشتون منظور پشتین ہے اس کے خواب مطبع کارمی کے ساتھ یہ کس طریقے سے کڑی ہوں گے اور اس کو کیسے ہم ناکام بنائیں گے تاکہ ان کا جو نیا نارا ہے دشمن کا جو نیا نارا ہے اس کو ہم کس طریقے سے ناکام بنا سکتے ہیں آپ ہماری ساتھ رہی ہیں یا بیاباو آپ سے پوچھتے ہیں کہ ان کا اس حوالے سے کیا رہا ہے یہ میں ساری پاکستانیوں سے میری عرض دے کہ پشتون قومی مومنٹ جو پشتین کا منظور پشتین کا جو پرگرام ہے اس کو وہ اس کو لیڈ ہو رہے ہیں وہ ممبئی سے لیڈ ہو ہے اس کے وہ سارے امریکہ سے ہو ہے اور کوئی چیک کرے ان کو جو پڑے لکھے لوگ ہیں میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ بھئی یہی ہمارا ملک ہے ہم سارے مسلمان ہیں ان فسادیوں کے ایجنڈے میں ہم نہ آئے ان فسادیوں کے فتنے میں ہم نہ آئے آخری زمانہ یہی ہمارا ایک کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پاکستان زندہ بار ہے آپ لوگ خود دیکھ رہے ہیں اتنا عوام نکلا ہوا ہے اس کے خلاف وہ تو ایک پرگرگنڈا ہے جو افغانستان اور اچھکزے وغیرہ س وہ بھی ایک اکیلہ تھا آپ اس کے ساتھ جو ہے سارے پیسو کے مابلہ ہیں انشاءاللہ ہم اس کو ناکام بنائیں گے اتنا قوم ہمارے ساتھ نکلا ہوا ہے اور بھی نکلیں گے سوات کی عوام جو جتنے باشہور ہیں ہم جانتے ہیں سوات کی عوام کو سوات ٹی وی کی طرف سے کہ ہم پورے سوات ایک ہو کے آگ ارمی اور انٹلیجنس داروں کے ساتھ کھڑے ہو کے اس مشن کو کامیاب ہوں گے اور جو پشین ہو یا مشین ہے اس کو ہم کامیاب ہونے نہیں دیں گے یہ اس میں کوئی کسی بڑے لوگ یا سیاسی کوئی عمل اور کردار نہیں ہے یہ ہم سارے اکھٹے ہو گئے اپنے اداروں کے ساتھ اپنے فوج کے ساتھ اپنے پولس کے ساتھ اپنے ملک کے ساتھ ہم نے یہ گن پہلی بھی دیکھی جب ادھر فضی اللہ تھا دوہزار چار پچار پانچ میں اس کی مومنٹ تھی کہ وہی نعرہ تکبیر اللہ اکبر اور ہم شریعت لے کے آ رہے ہیں پھر شریعت کے آرڈ میں وہ تورا کا ایجنٹ نکلا وہ تو بیٹھے ہوئے افغانستان میں وہ ٹی ٹی پی بھی فلاپ ہو گئی ساتھ میں اچھکزائی بھی فلاپ ہو گیا ساتھ میں اسپندیار والا گروپ تھا وہ بھی فلاپ ہو گیا فضی اللہ بھی فلاپ ہو گیا جتنی ایجنسیز تھی ان کے وہ سارے ناکام ہو گئے ان نے ایک نیا ایشو بنا لیا جو پی ٹی ایم کے نام سے جو آپ لوگ کو پتا ہوگا پشتن تحفظ مومنٹ وہ پشتن تحفظ مومنٹ نہیں ہے کدھر تھا وہ جب ہمارے گاؤں میں نمک نہیں ملا تھا کدھر تھا پشتن کدھر تھا اچھکزائی کدھر تھا اسپندیار اسپندیار کا ٹائم میں تو ہم پر وہ گن ہو گئی ہے کہ اس کی انتہا دی ان نے تو ہمارے سروں کا سعودہ گیا یہ تو سارے جانتے ہیں سب کو بتائیں پورے پاکستان کو بتائیں اور میں اپنے پورے پشتون کو بلکہ پورے پاکستانیوں کو میں پورے پاکستانیوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے خلاف بہت بڑی لعبی راہ موساد سی آئے ای امریکہ یہ ڈائریک ہمارے سارے لڑائی نہیں کر سکتے ان میں اتنی حمد نہیں ہے ہمارے فوج کے سامنے ہماری فوج دنیا کی ٹاپ فوج ہے اس کے سامن ہے کوئی نہیں ٹھیک تھا ہماری ایس 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 جی ہے ٹاپ ایس ایس جی ہے ٹاپ ایجنسی ہے ہماری جو پوری دنیا مانتی ہے ان کا کوئی اور ہاتھ نہیں پہنچتا تو یہ ہماری بھائیوں کو ہمارے پیش میں لے گا پاکستانی عوام پاکستان حرمی کے ساتھ پاکستان پولیس کے ساتھ پاکستان کے جنے سیکیورٹی ایجنسی ہے اس کے ساتھ یہ ایجنسی کا ایک مظاہر ہوگا نکلا ہے منظور پشتون یہ راہ اور انڈی ایس کی ایجنٹ ہے لیکن ہم اس کے جو آزائم ہیں اس کو کامیاب ہونے نہیں دیں گے ہم اور محاضر پر اس کا مخابلہ کریں گے اس کے لئے چاہیے کچھ بھی کرنا پڑے ہم کریں گے ہم اپنے پوچ کے ساتھ پولیس کے ساتھ سیکیورٹی ایجنسی کے ساتھ انشاءاللہ شانہ بشانہ کر رہیں گے اور اس کو ہم کامیاب ہونے نہیں دیں گے انشاءاللہ نظرین آپ نے دیکھا کہ مٹا میں ہونے والی جو تقریب یہاں پہ پاک ایرمی کی حوالی سے ہو رہے ہیں اور ساری لوگ جو ہے وہ نکل آئے ہیں اور پاک ایرمی اور اپنی سیکیورٹی ایجنسی کو شعباز دے رہے ہیں اور جو منظور پشتین ہیں جو کسی کی سازش کی طور پر پختونوں کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ہر حال میں یہاں کے عوام کا کہنا ہے کہ ہم اپنے اداروں کے ساتھ کر رہے ہیں اور منظور پشتین کو جو ہے اس مشن میں اس کو ناکامی سے دوچار کریں گے وحید اللہ وحید مٹا سوا